کوئی بھی برائی اس کا اثر جسم پہ پڑتا ہے کسی بیماری کی شکل میں یقین نہ آتی ہے جھوٹ بہت اثر کرتا ہے ایک کافر میں ہے اور ایک مسلمان میں کیا فرق ہے اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک اچھے انسان میں اور ایک برے آدمی میں سوسائٹی میں بہتان الزام لگانا یہ بہت بڑھ گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تپری کے مواقع نہیں گئے قوم کو صحت بن تپری پروائیڈر دیں اسے ساتھ اور بہت سی کب آتی ہیں میری ختم ہو جائیں گی شاید صاحب میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جتنے گناہ اور برائییں جن کو اسلام نے اچھا نہیں سمجھا قرآن اور حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ یہ گناہوں کی سختی سے منع کیا گیا کہ اس طرف نہیں جانا اس میں جوٹ سر فہرست ہے ہمارے معاشرے میں جوٹ اور عبادت گزاری جوٹ اور بظاہر پارسائی جوٹ اور دینداری کا حلیہ کامن ملتا ہے یہ مزاج اور یہ رویہ لوگوں میں کیوں ہے کہ جوٹ بولنے کے باوجود وہ عبادت بھی کیے جا رہے ہیں جوٹ بولنے کے باوجود وہ حج بھی کیے جا رہے ہیں عمرے بھی کیے جا رہے ہیں یہ سمجھ کہ ہم نے سچ بولنا ہے اور یہ سچ کہیں نظر نہیں آتا آپ کو سیاست میں عام معاشرت میں لوگوں کی زندگیوں میں کیا وجہ شاہ صاحب اس کی شاہ صاحب اصل میں جھوٹ دو ہی صورتوں میں انسان بولتا ہے ایک لالش کے تحت اور دوسرا خوف کے تحت جھوٹ بولنے کی عادت عام طور پر بچپن سے جنم لیتی ہے جہاں ماں باپ سختی کر رہے ہوتے ہیں اولاد پر یا اس کو کوئی چیز دے نہیں رہے ہوتے تو وہ مار کے ڈر سے جھوٹ بول کے جان بچاتا اپنی یا پھر کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے ماں باپ سے وہ جھوٹ بول دیتا ہے یوں یہ عادت آہستہ اہستہ پختہ ہوتی چلی جاتی ہے اور تمام عمر انسان جھوٹ سے کام دیتا ہے قومی سطح پر اگر بات کر رہے ہیں آپ تو قومی سطح پر اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے ہم جھوٹ کا سارا لے لیتے ہیں وہ عام طور پر جھوٹ جو ہے وہ مفاد کے حصول کی خاطر بولا جاتا ہے قومی سطح پر یہ جو آپ نے فرمایا کہ صاحب عبادات عبادات جھوٹ نہیں سکھاتی ہیں عبادات جھوٹ سے روکتی ہیں لیکن ہمارے یہاں جہاں اور بہت سی چیزیں تبدیل ہوئیں بہت سی کانسیپس ہمارے تبدیل ہوئے سٹینڈرز ہمارے تبدیل ہو گئے ویلیوز تبدیل ہوئی ہیں وہاں ایک عبادت کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے وہ بھی تبدیل ہو گیا ہم نے مغرب کے دیکھا دیکھی عبادت کو اپنی جگہ رکھ لیا ہے اور دنیاوی معاملات کو اپنی جگہ رکھ دیا حالانکہ اسلام میں ایسا ہے نہیں اب ہم یہ کہتے ہیں کہ حج اپنی جگہ ہے اور ملاوٹ کم تو دنا جھوٹ اپنی جگہ ہے نماز اپنی جگہ ہے کاروبار اپنی جگہ ہے وہ ایک بڑا مشہور جوک مجھے یاد آتا ہے کہ ایک دو آدمی چلے جا رہے تھے ایک عیسائی تھا اور ایک یہودی تو ایک یہودی فقیر بیٹھا تھا سڑک کے کنارے بھیک مانگ رہا تھا تو کریسٹین نے اپنے ساتھی جیو سے کہا کہ یہ دیکھو ابھی یہودی اپنے مذہب سے پھر جائے گا تو جیو نے کہا کہ آؤٹر کوئیسٹین ہم لوگ کبھی کمپرمیز نہیں کرتے تو کریسٹین نے کہا اچھا ایک سکنڈ وہ جیو کے پاس گیا اور اس کو جا کے کہنا لگا کہ hey i'll give you one pound if you say christ is christ is greater than muses فکیر نے منا مطلب ہے yes jesus is greater than muses تو جیو جو اس کے ساتھی تھا اس کو بہا خوبصہ آیا اس نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو فکیر نے جواب دیا کہ muses is muses business is business ٹھیک ہم unfortunately ادھر کو چلے گئے کہ جہاں ہم نے مذہب کو علاقہ کر لیا حالانکہ ہمارا تو مذہب ہے ہی نہیں ہمارا تو دین ہے اس لیے دین کا علاقہ ہے کہ ہماری پوری زندگی اس میں ڈوبی ہوئی ہے تو ہم نے اس کو مغرب کی تقلید کرتے ہوئے کر لیا اس لیے ہم اس پہ دھیان نہیں دیتے کہ اگر ہم اللہ کو اس طرح سے یاد کرتے ہیں پابندی کے ساتھ تو اس کے دوسرے حکامات بھی ہمیں ماننے چاہیے لیکن اس کے باوجود ہم کنڈیم نہیں کر سکتے کسی ایسے آدمی کو جو نماز پانچ وقت کی پابندی سے پڑھتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کاروبار میں وہ practices فالو نہیں کرتا جو دین اسے سکھاتا چلیے کم سے کم وہ نماز تو پڑھ رہا ہے تو اس لیے اس کے اس پہلو کو کنڈیم نہیں کیا جانا چاہیے کہ تم نماز بھی پڑھتے ہو اور یہ بھی کام کرتے ہو اتنا تو ہے کہ نماز پڑھتا ہے کم سکم سر توقل کیا ہے توقل ایک عام انسان کے لیے کیا ہے اور فقیر کے لیے توقل کیا ہے میرے خیال میں توقل رب تعالیٰ کی تقسیم پر مطمئن ہو جانے کا نام ہے کہ رب نے جو عطا فرمایا ہے اس پہ آدمی خوش ہو جائے یہاں وہ باریک سے بات آجائے گی کہ رب پر راضی ہونا اور رب سے راضی ہونا یہ دو مختلف باتیں بہت مختلف باتیں جب ہم رب سے راضی ہوتے ہیں تو پھر جو کچھ وہاں سے عطا ہوتا ہے وہ ہم بڑی خوشی سے قبول بھی کرتے ہیں شکر کے ساتھ قبول کرتے ہیں اور مطمئن ہو کے بیٹھ جاتی ہیں توقل کی مختصر ترین تعریف میری نظر میں تو یہ ہے فقیر کے نزدیک توقل ذرا اس سے مختلف ہے فقیر کے نزدیک توقل کی تین لیولز ہیں ایک تو توقل بزاد خود دوسرا لول ہے تسلیم کا اور تیسر تفویز ہے فقیر کوشش کرتا ہے کہ وہ تفویز اصل میں اس کو کہتے ہیں جہاں انسان کے اپنے ارادے اپنی خواہشات اپنی ضروریات اپنی ایمن خیالات قلیتاً رب کے حکامات کے ماتہت ہوئی آتی ہیں اور جب وہ رب سے راضی ہوتا ہے تو اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں رہتی اپنی اپنا کوئی ارادہ نہیں رہتا وہ سب رب کے ارادوں کے ماتہت ہو جاتی ہر چیز فقیر توقل کے اس مقام تک پہتی کوشش کرتا ہے سر اس سوسائٹی میں بہتان الزام لگانا کسی کے اوپر کوئی ایسی تحمد لگا دینا جو کہ دین نے بڑا ڈسکریج کی ہے یہ بہت بڑھ گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ایسی کیا تب دیلی معاشرے میں ہوئی کہ یہ چیز ہمیں اب بہت زیادہ بڑی ہوئی نظر آتی ہے جس طرح سے فرسٹریشن ہمارے اندر بڑی ہے ہم بات بات پر سڑک پر نکل آتی ہیں اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہم نے قوم سے دفری کے مواقع چھین لی ہے اسی طرح یہ غیبت اس کو بھی اس لیے زیادہ راہ مل گئی غیبت نہیں غیبت کے مقام سے اٹھ کے پاس ٹائم ہوئی کی جگہ لے لی ہے اب ہم غیبت پاس ٹائم ہوئی کے طور پر کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تفری کے مواقع نہیں ہیں ہم اگر قوم کو صحت بن تفری پروائیڈ کر دیں تو نہ صرف یہ غیبت ہمارے اندر سے کم ہو جائے گی میں یہ نہیں کہہتا چلی جائے گی کم ہو جائے گی بلکہ اس کے ساتھ اور بہت سی کب آتے ہیں ہمارے ختم ہو جائیں گی لیکن ہم اس طرف غور نہیں کرتے کہ قوم کو صحت بن تفری کے مواقع پروائیڈ کیے جائے ہمارے پاس اور تو کوئی مصروفیت ہے نہیں جب ہم مل کے بیٹھتے ہیں تو بجائے کوئی سیتمنٹ ڈسکیشن کرنے کے جب مطالعہ ہمارے اندر سے اٹھ گیا مطالعہ جو ہے وہ بزارتے ہیں خود بڑا رول پلے کرتا ہے انسان کی ڈویلپمنٹ میں جب ہم بیٹھیں گے تو ہم اپر پاس لے دے کے ایک دوسرے کو ڈسکس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور وہ غیبت کی راہ ہے تو قوم کو ہم اگر سیتمنٹ پروائیڈ کر دیں تو اس میں ایک بہت بڑی بہت حد تک کمی آ جائے گی انشاءاللہ سر تکبر متکبر انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی سزا یہیں سے شروع ہو جاتی ہے یعنی آخرت تو ابھی آنی ہے قیامت آنی ہے سر کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے وہ دوسروں کی عزت خراب کرتے ہیں کسی کو بڑا نہیں مانتے کسی عزت دار کو دیکھ کے اس کے لیے برا سوچنے نیک پڑتے ہیں یہ بنیادی طور پہ ایسا مزاج بنتا کیوں ہے اور یہ متکبر ہونا کسی کا کیا اس کو خود ریلائز نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ یہ گلتی کر رہے ہیں قاسم شاہد اب اگر انسان ریلائز کر لے کہ یہ میں کچھ زیادہ صحیح کام نہیں کر رہا تو وہ پھر کام کرتا نہیں ہے انسان اس سے باز آ جاتا ہے ایک برائی کو وہ کانٹینیو کرتا ہی اسی لیے ہے کہ اس کو برائی نہیں سمجھ پاتا سمجھی نہیں آتا کہ میں کوئی برائی کر رہا ہوں تو جو متکبر انسان ہے آپ ایسی انسان سے جس کے اللہ تعالیٰ ماہ فرمائے ہر ایک پہ کرم کر دے کسی میں غرور نہ آنے دے اللہ کوئی ایسا آدمی مل جائے جس کے بارے میں آثنٹک رہی ہے وہ کہ وہ متکبر ہے آپ اس سے کہہ کے دیکھئے اور آپ سے کہہ کہا نہیں میں تو نہیں متکبر میں غرور نہیں کرتا ہوں کہ وہ پروف کرتا کہ ایسے آدمی کو جس میں یہ برائی ہے غیبت کرنے والے کہہ کے دیکھئے کہہ کے جی میں تو غیبت نہیں کرتا وہ تو میں مذاق کر رہا تھا برائی آدمی کرتا ہی اس وقت ہے جب اس کو یہ پسانے لگتا کہ میں اس حیب میں مبتلا ہوں بہت ہی خطرناک بیماری ہے غرور اور تکبر یہ جس انسان میں بھی غرور اور تکبر ہے بلاخر وہ سر کے بلد نیچے آتا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جس انسان نے کبھی یہ کہا کہ میں اس آدمی کو تو ننگا کر کے چھوڑوں گا میں اس آدمی کو ظلیل کر کے چھوڑوں گا وہ خود اسی کیفیت میں چلا گیا رب تعالیٰ کوئی یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس کا ایک بندہ اپنے ہی جیسے دوسرے بندے کو ظلیل کر دے انسان کو اس شخص سے ڈرنا چاہیے جو کسی کی زیادتی کے نتیجے میں مسکرہ کے اٹھکے چلا جاتا ہے تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اس وقت سے جب پھر انسان کا حساب دنیا میں شروع ہو جائے زیادتی جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں بڑا محتاط رہنا چاہیے کہ اگر یہ بندہ کہیں مسکرہ کے اٹھکے چلا گیا مجھے میری زیادتی کا جواب نہ دیا تو میں مارا گیا پھر معاملہ اس آدمی کی اور میرے درمیان سے ہٹ کے اللہ کی وقت میرے درمیان آ جائے گا اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اسی طرح تکبر والا آدمی اپنے تکبر میں دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے بلاخر رب تعالیٰ کے ہستے چورتا ہے وہ بندہ اور اپنے انجام کو جا پہنچتا ہے یہ تو بہت ہی خوفناک ترین بیماری ہے متقبر ہونا شاید شاید صاحب اگر متقبر انسان کسی عوضے پر بیٹھا ہو تو زیادہ خطرناک ہوتا ہے کسی پوزیشن پر موجود ہو میں جاننا چاہوں گا میرے سوال کا ایک سا یہ بھی تھا کہ اصل میں یہ مزاج یہ رویہ بنتا ہے کہاں پر ہے اس کی فارمیشن کہاں پر ہوتی ہے شاید صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے فکرے کو ری فریز کر دیں کہ عالی عوضے پر بیٹھا ہوا متقبر انسان در حقیقت اپنے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے سیئی وہ دوسروں کے لیے تو وقتی طور پر خطرناک ہے کچھ دیر کے لیے خطرناک ہے لیکن اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اس کی تقدیر میں آخر نیچے گرنا ہی لکھا ہے اس بات کے سے مجھے یاد آگی بات آپ نے اپنے گفتوں میں جھوٹ پر بات کی تھی تو علمہ مشرقی کی ایک کتاب تذکرہ اس میں میں نے میرے خیال ہے آج سے ساٹھ سال پہلے کہیں ان کا وہ جملہ جھوٹ کے بارے میں پڑھا تھا وہ جملہ ایسا نقش ہے میرے ذہن پر ایسا بھولا نہیں ساٹھ سال کے بعد بھی اس کے لیے پاس یاد ہیں مجھے کہ جھوٹ بینی یہ مثل اس پتھر کے ہے جو چند لمحوں کے لیے ستائے آپ پر کرتاش تو پیدا کر سکتا ہے لیکن اپنی حسنی کو عبدالعبدال کے لیے کھو دیتا ہے تو وہ متقبر آدمی کے بارے میں کہ بلاخر وہ نیچے گرتا ضرور ہے ایک دم سے مجھے علام مشرقی کی کتاب کا وہ عصہ یاد آگیا تکبر سے ہمیشہ اللہ کی پناہ ہی مانگتے رہنا چاہیے کیونکہ یہ وہ مرض ہے جب انسان میں پیدا ہونے لگتا انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کدھر کو چلا گیا پتہ اس وقت لگتا ہے جب سب کچھ کھو جاتا ہے اگر کسی کا واسطہ کسی متقبر انسان سے وہ کیا کرے سر شاہد صاحب میرا خیال ہے یہ سوال آپ غلط آدمی سے پوچھ بیٹھے میں بہت ہی چونکہ کمزور اور بزر ڈرپو کا آدمی ہوں میں تو یہ کی مشورہ دے پاؤں گا مسکرا کے چھپو جائیے کیونکہ ایک بات تو بڑی سادہ ہے کہ ہماری عزت و ذلت من جانب اللہ ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہے نہ کوئی کسی شخص کو عزت دے سکتا ہے نہ کوئی اسے عزت سے محروم کر سکتا ہے وہ اللہ ہی دینے والا ہے اللہ ہی لینے والا ہے تو اگر کوئی شخص بزر میں خود کسی انسان کو حکارت سے دیکھتا ہے تو وہ غلط ہی پر ہے کہ وہ کسی کو بیزت کر سکتا ہے یا کسی کا نقصان کر سکتا ہے بلاخر اپنا ہی نقصان کرائے گا اور دنیا میں آپ ایسے لوگ دے یہ سنت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات تیعہ بابن پرسنل ریزن سے نہ کسی کو جواب دیا نہ پرسنل ریزن پر کبھی انتقام لیا نہ پرسنل ریزن سے کسی کو حقیر سمجھا تو یہ سنت بھی ہے تو اس کو سنت سمجھ کے ہی کر لیجئے کہ دوسرے کی زیادتیوں کے جواب میں مسکر آکے خاموش ہو جائیے اللہ آپ کو تو مزید عزت دے دے گا لیکن آپ کو ضلیل کرنے والے خود اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے سر آپ اپنی گفتگو میں فرماتے ہیں کہ بہت سے جو چیلنج ہیں ہمیں برائییں پائید آتی ہیں کریکٹر میں مزاج میں شخصیت میں اس کی بنیاد کہیں بچپن میں ہوتی ہے اب سر کسی کا جب مزاج بن رہا تھا شخصیت بن رہی تھی اس کا کنٹرول نہیں تھا پیرنٹس کیسے ملے حالات کیسے ملے واقعات کیسے ملے اور اس سارے ماحول کی ورہ سے اس ایکو سسٹم کی ورہ سے اس کی شخصیت بن گئی جس سے دوسروں کو ہام مل رہا ہے نقصان مل رہا ہے اللہ سر اس کا کیسے حساب لے گا اس بچارے کا تو کوئی قصور نہیں ہے نہیں قصور تو ہے جب بندے نے خوش سنبھالا ہے اس کا دوسروں سے انٹریکشن شروع ہوا ہے تو انسان کو سمجھا جاتی ہے کہ میں کہاں غلط ہوں تو اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کیوں نہیں کیا جب ہم معاشرے میں پریکٹریکل لائف میں آتے ہیں لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں تو ہمیں اپنی خامیاں دکھائی دینے لگتی ہیں کمزوریاں دکھائی دینے لگتی ہیں ایک مرتبہ ایک اللہ کے نیک بندے تھے ان سے یاد اللہ تھی میری بہت نوجوانی کا ذکر ہے تو یہاں لاہور میں وہ اللہ کے نیک بندے خود بھی پروفیسر تھے انگریزی پڑھاتے تھے تو لاہور میں ایک پروفیسر صاحب تھے جن کی مجھ سے یاد اللہ تھی وہ کیمسٹری کے پروفیسر تھے بہت ہی نیک شریف اور اچھے انسان انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ فلاں صاحب آپ سے ملتے ہیں میں نے کہاں جی کہ میری ملاقات کرا دیں تو میں نے کہاں چلی میں کرتا ہوں ملوا دیا میں نے اللہ کے نیک بندے سے جب یہ پروفیسر صاحب ملے کیمسٹری والے تو ان کی دوبارہ ملاقات کی خواہش بڑھ گئی بہت سٹروم ہو گئی تو یہ مجھے کہنے لگے بار 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 کہ مجھے ملوا دیجئے بلاخر ایک دن میں نے وہ جو اللہ کی نیک بندے تھے ان سے کہا کہ یہ پروفیسر صاحب آپ سے مل کر گئے ہیں جب سے بہت بیچائن ہیں اور آپ سے دوبارہ ملنا چاہتے ہیں اگر آپ مہربانی فرمائیں تو ان سے دوبارہ مل لیں کہ ٹھیک ہے لیا آئیے دوبارہ ملے تو میں نے اس اللہ کے نیک بندے سے کہا کہ پروفیسر صاحب بڑے بیچائن تھے آپ سے ملنے کے لئے اور یہ آپ کے بارے میں یہ 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 فرماتے ہیں وہ صلح علیہ انسان نے عجیب جواب دیا تو ان پروفیسر صاحب کو جو کیمسٹری پڑھاتے تھے ان کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ تو فیل صاحب یہ جو کچھ آپ نے میرے بارے میں رائے کا اظہار کیا یہ خوبیاں میری نہیں ہیں یہ در حقیقت میری ذات میں آپ کو اپنی ذات کا اگر سے دکھائی دے رہا ہے یہ آپ کی خوبیاں ہیں جو آپ کو میرے اندر دکھائی دیئے ہیں اس پہ جو جو غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ اس اللہ والے نے کمال کی بات کہہ دی تھی کہ جب کوئی آدمی کسی سے ملتا ہے اس میں اسے اپنا ہی عقص دکھائی دیتا ہے اچھا آدمی جب کسی سے ملے گا انہی کا ذکر تھا جو میں نے کیا تھا انہی اللہ والے آدمی کا کہ انہوں نے ایک دن خود ہی مجھے قصہ سنایا تھا مولانا شرف تھانوی ان کے عقائد سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان کے علم میں کوئی شبہ نہیں کہ بہت ہی علمیت کے انتہائی بلند مقام پر تھے تو یہ مجھے سنا رہے تھے کہ مولانا شرف تھانوی صاحب ہمارے گھر پر ٹھہرا کرتے تھے جب بھی اس علاقے میں آئیں تو تشریف لائے ہوئے تھے گھر پر ٹھہرے تھے تو میں انہیں ناشتہ دینے گیا میرے والد صاحب بھی میں ہی بیٹھے تھے تو پتہ نہیں میرے دل میں کیا آئی کہ میں نے حالانکہ میں چوتھی پانچ میں کلاس میں پڑھتا تھا تو میں نے مولانا شرف تھانوی صاحب سے عرض کی کہ حضور ایک کافر میں اور ایک مسلمان میں کیا فرق ہے یہ میرا بھی تجربہ ہے کہ بہت زیادہ علم والے آدمی سے جب آپ ملتے ہیں تو وہ ہمیشہ اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کو سامنے رکھ کے جواب دیتا ہے تو مولانا شرف تھانوی صاحب نے بھی یہ دیکھ کے کہ یہ چونسل پانچ میں کلاس کا سٹوڈنٹ ہے تو علمیت کے اپنے مقام سے اتر کے نیچے آکے جواب دیا کہنے کے کہ بیٹا ایک کافر میں اور ایک مسلمان میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک اچھے انسان میں اور ایک برے آدمی میں برا آدمی جب کسی اچھے انسان کو نیکی کرتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے ضرور اس نیکی کے پیچھے اس کے اپنے کوئی مفات چھپا ہے لیکن جب کوئی اچھا آدمی کسی برے آدمی کو کوئی گناہ کرتے دیکھتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ وہ آدمی گناہ کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اس بیچارے سے غلط ہی ہو گئی بس اتنا ہی فرق ہے تو یہ پتہ نہیں کیوں یہ بات مجھے انسان صاحب کا ذکر کرتے ہوئے یاد آگئی حالانکہ اس کا موقع نہیں تھا لیکن وہ بات ایک یاد آگئی تو میں نے ارز کیا بچھلے دنوں مجھے اتفاق ہوا ہمارے یہاں پاکستان میں اپنی ہی نبیت کا ایک منا منفرد دزارہ کام کر رہا ہے وہ ہے اخوت اچھی طرح واقعی پر ہوں تو اس ادارے کی روح روان امجد ساقب صاحب انڈاکٹر امجد ساقب انہوں نے ایک کمال مہربانی فرمائی کہ مجھے اجازت دی دی کہ میں ان کی یونیورسٹی کا ایک راؤنڈ کر سکوں گیا وہاں ڈاکٹر امجد ساقب صاحب سے بھی ملاقات ہوئی یہ اس لئے قصہ یاد آگیا کہ وہ جو میں نے ابھی آپ کو ان اللہ علیہ صاحب کی بات سنائی ہے شرفتانی صاحب کے ریفشن سے یہ ڈاکٹر امجد ساقب صاحب کمال کا کام کر رہے ہیں ان کا احترام میں پہلے بھی بہت کرتا تھا لیکن ان کی قائم کردہ یونیورسٹی میں جانے کے بعد ان کے لیے میرے دل میں جو احترام ہیں تو کئی گناہ بڑھ گیا یونیورسٹی انہوں نے بنائی ہے اور سارے کا سارا کانسپٹ میرا اپنا خیال ہے انہوں نے کہا نہیں میری اپنی ریڈنگ ہے کہ بہت ہی ویری ویل تھوٹ آف آئیڈیا تھا بہت اس پر غور فکر کیا ہوا ایک تو اس کا آرکیٹیکچر انفلینس دکھائی دیتا ہے اسلامی آرکیٹیکچر سے مسجد ہے اس کو کوشش کی ہے کہ مسجد ہے کرتبہ کا امپریشن اوپرے اس سے یہ بات ہے جس چیز نے مجھے بہت ہی امپریس کر دیا اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق بخشے اس لائن پر کام کرنے کی وہ یہ ہے کہ وہاں سٹوڈنٹ سے پیس نہیں لی جاتی یہ کوئی بڑی بات نہیں بہت لوگ کر رہے ہیں لیکن جو اصل کام ہے جس کے لیے میں واقعی بار متاثر ہوا وہ یہ ہے کہ ان سٹوڈنٹس کو یہ امپریشن نہیں ملتا کہ ہم فری پڑ رہے ہیں ان کی عزت نفس کو قائم رکھنے کے لیے ایک باریک سانکتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے وہاں ان کو ایک کانسپ یہ دیا کہ یہ آپ فری نہیں پڑ رہے ہیں صرف ادھار پر پڑ رہے ہیں آج پڑھئے اور دس سال کے بعد پہ کیجئے آپ جب آپ برسلے روزگار ہو گیا ہیں تو یہ اماؤنٹ واپس کر دیجئے یونیورسٹی کو ان ایزی انسٹالمنٹس لینی نہیں ہے وہ اماؤنٹ ڈاکٹر صاحب نے لیکن بچوں کو ان کی عزت نفس قائم رکھنے کے لیے یہ یقین دلا دیا کہ تم فری نہیں پڑ رہے ہیں کوئی تم پرترس نہیں کہا رہا تمہیں اللہ کے نام پر بھیگ نہیں دے رہا کوئی بلکہ یہ صرف اتنا ایک سہولت دی جا رہی ہے آج پڑھ لو کل عطا کرو یہ جو عزت نفس کو محفوظ رکھا ہے اس بات نے مجھے بہت ہی زیادہ امپریس کیا کہ جب ہم کسی شخص کی کوئی خدمت کرتے ہیں بہا اہم کام یہ ہے کہ یہ احساس رکھا جائے گی اس کی عزت نفس کہیں مجرور نہ ہو جائے وہ تو غریب ضرورت کا مارا مجبور ہے آپ کسی طرح بھی اس کی خدمت کریں گے اس کے لیے بڑی رحمت کا باعث ہے مجبور ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اس کے یہاں زخم لگے گا ہوا شدید ہوتا ہے اس سے داتا صاحب کی کہیں بھی ایک بات مجھے یاد آئی علیہ حجویلی صاحب کی کہ انہوں نے شاید اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انسان پر لازم ہے کہ وہ دوسرے کی خدمت کچھ اس طرح سے کرے کہ خدمت لینے والا یہ سمجھے کہ اس نے آپ سے خدمت لے کر آپ پر احسان کیا یہ کمال کی چیز ہے ہمارے ہاں بڑے بڑے اچھے لوگ بڑے ہیں وہ جو مولانا شرف تانوی صاحب میں بات گئی تھی اس سے مجھے ڈاٹر امجر ساقیب صاحب یاد آگیا ہے یہ ابھی کچھ پندرہ دن پہلے میں ان کی یونیورسٹی میں گیا تھا بہت ہی خوبصورت ارینمنٹ سے ہیں تو اس لئے میں نے ذکر نہیں کیا کہ جو سب سے خوبی کی بات تھی وہ دب جاتی اس پہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ توفیق دیتے کہ ہم دوسرے کی خدمت کچھ اس انداز میں کرتے ہیں کہ اگلے کی عزت نفس مجھو نہ ہونے پائے سر میرا آخری سوال یہ ہے کہ کوئی بھی برائی اس کا اثر جسم پہ پڑتا ہے کسی بیماری کی شکل میں کیونکہ سائیکو سیمیٹک ڈیزیز ہیں بے شمار جو ہم سوچتے ہیں اس کے اثرات جسم پہ آتے ہیں کیا برائیوں کے اثرات بھی باڈی پہ آتے ہیں یقین نہ آتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان میں ایک نامعلوم سی بیچینی پیدا ہوتی ہے جھوٹ بہت اثر کرتا ہے اس کو سائیکولوجی میں نام دیا ہے گلٹ کا احساس احساس جرم ہمیں پتہ نہیں سلتا لیکن سموہر دی بیک آف آر مائنڈ وہ احساس جرم قائم رہتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں وہ رفتہ رفتہ نامعلوم سی بیچینی میں تبدیل ہوتا ہے وہ نامعلوم سی بیچینی ہماری راتوں کے نیند اڑا دیتی ہے ہم سو نہیں پاتے بھک کم ہو جائے گی اور اس کے پھر اثرات ہمارے جسم پر مرتب ہوتے ہیں ہمارے اندر فرسٹریشن بہت آتی ہے کیونکہ پتہ نہیں چلتا کہ بیچینی کس بات کی ہے اس کا علاج ہم نہیں کر پاتے ہیں تو جب کوئی کام ہم نہیں کر پاتے ہیں تو ہم فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں فرسٹریشن کے نتیلے میں جو ذہنی پراغنگی جنم لیتی ہے وہ بلاخرہ ہماری صحت کو لے بیٹھتی ہے تو یہ جرم خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو آپ اس کو گناہ کہہ لیجئے وہ آدمی کی ذہنی سطح کو بھی برباد ذہنی صحت کو بھی برباد کرتا ہے اور جذبانی صحت کو بھی برباد کر جاتا ہے بہت شکریہ صاحب